الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت اتقو اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ نظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیبا السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکا وعلى صحابکا یا حبیب اللہ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم والی وعالی وبارک وسلم حمد السلاة کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید صورت الحشر کے اندر اشارت فرمایا ہے کہ یا ایہا اللزین آمنوا اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا گیا جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے یہ غور کر لے وہ اتق اللہ اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فرمایا تم جتنے مرضی پڑھ دے ڈالتے پھرو تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے اسے بتا ہے تم کیا کرتے وہ جانتا ہے عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا قرآن پاک کو بھی ماننا لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گے ایک ایمان اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر آخرت کو مانو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَدْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينِ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے دعویٰ کرتے نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے جن اللہ کی حضور کھڑے ہونا ہے اس کے عمال یہ نہیں مانتے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں پر مانتے ہیں دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی پر نہیں مانتے قیامت قائم ہونا ضروری ہے اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجے لگ گئیں جابر تو موج کرے گا فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اکلا نکلا قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا دھوکہ فریب فراد کرتا رہا اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں وہ مرے اور بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی زبان کی حفاظت کی یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں نظام میں زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت کا قائم ہونا حق ہے اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں بیسیوں جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی قیامت اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا ظالم کو سزا ملے گا جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا جبر کا انجام جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی دھوکے فریب فراد ملمہ سازی ان چیزوں کی عمر اللہ نے تھوڑی رکھی وقتی طور پر ظالم کو دھوکے باز کو جابر کو جو محلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں بڑا چلاک ہوں دیکھ لو اتنے ظلم کے جبر کے دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے محلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے محلت اس طرح لیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ستر گناہ بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی ستر گناہ اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جب ابھی لکھنا نہ اسے ٹائم دو یا اللہ کتنا فرما ہے چوبیس گھنٹے تو دو ہو سکتا ہے توبہ کر لیں یہ اس کی مہربانی ہے اب وہ جو اللہ نے محلت دی ہے نا کہ سائد توبہ کر لیں لوگ سمجھتے ہیں میری چلاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل گا میں بڑا تیز ہوں دو چار پانچ باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے لوگ اس کو اپنی دھانائی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے فرون نے کئی سو سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھ اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دی بارہ ہزار عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ذائع کرا دیا جب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو لے کے نکلے درستے میں دھریا آ گیا فرون پیچھے لگا ہوا تھا اللہ فرماتے ہیں تمہارے لئے میں نے دھریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی اور فرون کو غرق کر دیا وان تم تنظرون تم کھڑے دیکھ رہے اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرون بھی پیچھے آیا فرون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے میں کہتا ہوں تو ہواے آتی ہے میرے حکم کے پابندے سارے جاغ رہے ہیں اب حضرت غور فرمائیے گبار پر دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے اب جب دریا کے کنارے پہنچا پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اساہ ماریں جناب موسیٰ نے اساہ مارا بارہ رستے بن گئے اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرونی فرون سے پوچھنے لگے کہ تو تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو درستہ بن گئے باز نہیں آتا انسان انسان باز بنے بڑے ہیں اس کے پاس بڑی دلیلیں ہیں جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا دلیلیں گھڑتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے شور کرتا ہے جان بوچ کی بھئی تو تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے تو باز ابھی بھی نہیں آیا کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ درہا پھٹ جا مجھے یہ زندہ چاہیں گے باز رسی جال گئی بال کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریاک کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیں گے میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے تو آؤ میرے ساتھ دریاک کراس کریں تو پتا تو ان کو بھی تھا جتنا تو رب بنا ہوا ہے پتا تو تھا سارے جانتے تھے کہنے لگے تو پہلے کراس کر اگر تو پہنچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں اب چاروں نہ چار ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تخت پر بیٹھا ہوتا تھا تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربرائی دے دی کتنی دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے ہمیں سربرائیاں ملتی ہیں کیوں جی تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا اب وہ مالکی بن کے بیٹھ گیا ہے وہ بادشاہ نہیں سنتا اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا وہ تو خدای کا دعویٰ کرنے لگا ہے آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو فیرون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مار دے انجام کیا ہے بولیے بولیے کیا انجام ہے کیا انجام ہے جی پانی میں اللہ اکبر اپنی سزا تجویز کر رہا ہے اس کی سزا کے اسے پانی میں گھوتے دے دے کے مارو ظالم کو اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے قبضہ ہی کر گیا ہے حضرت جبریل کہنے لگے آپ لکھ کے دے دیں گے کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں لکھوا لیا جناب جبریل رکھا لے کے تشریف لے گئے اب جب فیرون دریان میں آیا تو اللہ نے حکم دیا مل جا جب دریان ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے کہنے لگے تیرا ہی فتوہ ہے یہ تیری سزائی ہے نا ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے جی اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے تو اگر تو یہ کام کرے تو یہ سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ اب جب گھوٹے آئے نا آخری وقت دیکھا وہ فیرون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریاء چلتا ہے علامہ صحابی نے تفسیر صحابی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا جب یہ مزاج ہے ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریاء میں جاتا ہے اوپر آیا تو چیخنے او میرے ہواری او خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ کہنے لگے تو تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے بے بسی ہے تڑپتا ہے روتا ہے روتا ہے وارث شاہ مان کری نہ وارثا داؤ رابو بے وارثا کر کے ماردائی تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے کوئی مدد کو نہیں پہنچتا اب جب آخری گھوتا آیا تو کہنے لگا آمنہ بے رب موسیٰ و حارون میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا حارون کے رب کو بھی اللہ نے فرمایا نہیں اب تیرا ماننا قابل قبول ہے اس وقت ماننا تھا جب تجھے مولدی تھی جب تجھو جوان تھا بڑا پا آتا ہے بیماری آتی ہے جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے میں ساری پڑا کروں گا ایک دفعہ ٹھیک کر دے میں مسجد میں رہوں گا میں اگلے سال اتقاف بھی کروں گا میں ساری تراویہ پڑھوں گا تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھو مولدی تھی اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھو ہسانی دی زندگی دی اگلے وقت یہ حال اکہ نہیں ہوا نمرود کو دیکھ رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں راب ہوں آپ نے فرمایا راب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے ایک موت کا قیدی بلایا کہنے لگا ہاں بھئی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں کہنے لگا جی پرسو ہونی تھی کہ جا تجھو ہزاد کیا لو میں بھی زندگی دیتا ہوں ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا کہتا میں بھی مارتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو تو بے وکوف ہو جیسی دلیلیں دے رہا ہے چلیس طرح کر میرا راب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو اگر راب بیعتا مغرب سے نکال کے دکھا اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے چار سو سال حکومت کی اور خدای کا دعویٰ کیا یہاں مچھر بیٹھا تھا چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا پہلے دربار کا عدب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے ہمیں تفکر کی گوھر کی دعوت دی کے دیکھ لینا اپنے عمل کو پرخنا تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں یا بن کے بیٹھ گئے ہو اب دربار کا عدب یہ ہے بے بسی کا یہ ہے حالہ کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے اور عدب یہ ہے کہ دس جوتے نمرود کے سر پہ مارو اور چار سو سال جوتے لگتے رہے روتا تھا جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا کہتا تھا کہیں سے کوئی دعائی مل جائے گی پاگلوں جیسے زندگی گزاری پاگلوں جیسے سخت وہ تو حساب وقوع قیامت تو حساب ہو گئی یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں معذرہ نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارشی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے عجاج بن یوسف ظالم تھا اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے تھے قرآن پاک پر زیرے زبریں آراب عجاج بن یوسف نے لگوائے محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی عجاج بن یوسف نے بھیجا تھا ساری خوبیہ اپنے جگہ پر ظالم بہت بڑا تھا کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرح مو کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا اس کو لے جاؤ دو ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ توتی بولتا ہے نا اقتدار جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا مجھا ایک گھر کہیں کیوں نہ ہو وہ دس بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مالک ہوں مجھے مانو جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا جب تو سوسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے دو چار تو کہتا ہے میرا اقتدار ہونا چاہیے جب میں کھاسنے لگوں تو آرہ آدمی کے ہاتھ میں کشو پر ہونا چاہیے جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے آرہا آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے جس آدمی کا اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں کتنا لمبا طرح جہیز لے کے آئی ہوں جب میں جب میں سولے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بھوڑے بابے کوئی اجازت نہیں کہ وہ کھانسے ہیں اما کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگیا تو میرے سوتے سوتے بورتی کھانے میں برطنہ کھٹ کھٹائے جو جہاں بھی جس سٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کرتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا میں مطلع کو لنان ہوں جوان بھوڑوں کا مزاک اڑاتے ہیں سمجھتے ہیں شاید کبھی بھوڑے نہیں ہوئے مزاک اڑاتے ہیں تاندرست لوگ بیواروں کا مزاک اڑاتے ہیں شاید کبھی بیمار نہیں ہوئے حجاد بن یوسف ظالم تھا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا حضرت سعید بن جبیر ایک تابی بزرگ تھے اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے سارا سال روزہ رکھتے تھے ایک دن انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاد ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اللہ کی لاتھی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جب راب کی لاتھی جلتی ہے تو اس کی آواز ہے جی اس کا پہلے کوئی پیغام وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاتھی چلنے لگی ہے لاتھی چلتی ہے پر اس کی آواز سمجھا رہی ہے میری بات کی جمعت الودا کے لئے تشریف لانے والے آباب خاص گوھر فرمائیے گا حجاد بن یوسف کو پتہ چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلابات کی بلا لیا کہنے لگا تُو نے میرے خلابات کیا فرمانے لگے کیے کہنے لگا تُجھے پتہ ہے میں قتل کر دوں گا آپ فرمانے لگے نہ تُو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے تُو کیسے قتل کر کہنے لگا تُجھے پتہ ہے میرا فرمایا میں نے تُجھے نہیں میں نے تو کئی شداد کئی حماد کئی قارون کئی فیرون کئی نمرود دیکھے کئیوں کی داستانیں سنی تُو کون ہے تُو تو چھوٹا سا ہے ایک جملہ ہے ملنہ جلال الدین رومی کا بڑے درویش تھے ایک بات کہہ گئے کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں فیرون جتنی حکومت نہیں کارون جتنی دولت نہیں ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے لیکن نمرود جتنے پیسے فیرون جتنی طاقت اور کارون جتنی دولت نہیں ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں محاذ اللہ سبح محاذ اللہ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں آج تو الاد بڑے ابتر ہیں اس کی نسبت خطرناک فرمانے لگے حضرت سعید بن جبہر تو زندگی موت کا مالک نہیں کہنے لگا پکڑو قتل کرو اسے لے جاؤ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبہر مسکرانے لگے اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا یہ میرا مزاق اڑاتا ہے بھلا لیا ادھر آؤ کیوں مسکرارہے ہو کیا ہوا حضرت سعید بن جبہر کہنے لگے میں مسکرارہ ہوں تیری بیوکوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر میں مسکرارہ ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے کیا تیرے شان ہے کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے میں مسکرارہ ہوں تیری بیوکوفی پر کہ تُو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں کہنے لگا اس کو بھار نہ لے جاؤ میرے سامنے قتل کرو ٹھیک ہے جی قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبہر نے مو کعبے کی جانب کر لیا انی وجہتو وجہی للذی فتر السماوات بل ارد حنیفم ومانا من المشرکین جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نہ کہ میں نے مو کر لیا ہے اپنے رب کی جانب کرو مجھے قتل کہنے لگا نہیں نہیں اس کا مو پھیرو کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو حیظ عالم پر پاگل ہو گیا حضرت سعید بن جبہر کے حوصلے نے شکست دے دی ناکام ہو گیا مقبوط الحواس کہنے لگا اس کا مو پھیر دو جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے جدر بھی مو کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے جدر بھی مو کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے چار ہو جانا پھیر دے جدر مو پھیرنے ہے تو نے پھیر دیا مو حضرت سعید بن جبہر کے گلے پر خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ بس میں آخری ہوں جب آپ زبا ہوئے تو اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے تر ہو گیا سارا اس کا دربار ایک سمجھدار آدمی کو بلا کی کہنے لگا اتنا خون میں نے پہلے کبھی میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں مرتے وقت ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں خون سکڑ جاتا ہے یہ ڈھٹ کے گیا ہے دنیا سے حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑب کے اٹھا کیا ہوا گھر والے کھانے لگے کیا ہوا کھانے لگے سعید بن جبہر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا بتا بتا کیوں مارا اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب پھر سویا تو وہی خواب گناہ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے ظلم تجھے مخبوط الہواز کر دیتا ہے جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کو بھولتا ہے اللہ تجھے اپنا اب بھلا دیتا ہے پھر تو بھول جاتا ہے پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پھر بھٹک جاتا ہے پھر تو صحیح رستوں کا تعیل کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پھر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے حجاج بن یوسف تڑپتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بیمار ہو گیا پیٹ میں درد ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے جو بیماریاں خدای ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتہ جو آزمائش رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے اتھیں نہیں چڑھتی جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے مشکل ہو اور شفاہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی بغداد سے حکیم آئے پیٹ دیکھا کہنے لگے نہ تیرے مدے میں کوئی دکت ہے نہ تیرے جگر میں نہ کسی اور جگہ ماجرہ کیا ہے ایک آخری علاج ہے آخری وہ کیا گوشت کا چھوٹا سٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے موہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سٹنکہ لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا کہا تجھے کیا ہوا کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں تیری مصیبت زمینی نہیں کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے تو کہنے لگے لگتا ہے تو بددعا کا مریض ہے لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے تو جبر کا مریض ہے تڑپتا رہا سسکتا رہا ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا دیوار سے ٹکریں مارتا اوہ بھائی جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا دوانیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں جو بیماریاں خوراق کی بد پریزی سے ہوتی ہیں جو گناہوں کی بد پریزی سے ہوتی ہیں ان کی بیماریاں ان کی شفا توبہ ہے ان کی شفا رجوع اللہ ہے ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے حجات جب مرنے لگا تو بلایا یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کی لئے گا دو چار قریبیوں کو بلایا پتہ ہوتا ہے نا اپنے کردوتوں کا آدمی کو پتہ سارا اثر دار نکیتی ہیں پتہ ہوتا ہے سارا بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا کیوں بھئی عورت ہے کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا ٹھیک ہے رات کو دفنانا دیں گے پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا نشان مٹا دینا کہ وجہ تو کلمہ پڑتا ہے حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گٹ ٹھونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم تو تو تیری قبر مٹا دے وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آہ نہ سکا لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شن کر دیتے جنازوں میں میں نے ایسی بھی داستانے سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے نہیں بھئی تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کوئی بول سکا ایک تو ایک قیامت میں حساب ہوگا یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا اتنے اکنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں دعا کریں جمعہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے جاگے جاگے اور سنے اور دعا کریں اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرمائے اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اسے منع فرمائے ہمیں اسے تو یہ توفیق لے کہ ہم باہر آ جائیں اس گناہ سے میرے بھائی ایک تو دنیا میں سزا ہے پھر قیامت کی سزا ہے اور وہ زیادہ سخت ہے وہ زیادہ سخت ہے ہم لوگوں نے نہ ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراں لیا ہے مجبوراں مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے جائز ہے اس وقت جب تجھے کھانے کو لکمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے کیا دکت تھی کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو کیوں سود کا دندہ کیا کیا تکلیف تھی کہاں تو علج گیا تھا ہم جان بوجھ کے اپنے لئے جنم کٹھی کرتے ہیں پھر کہتا ہے سکون نہیں زندگی میں کہاں سکون آئے گا کیسے آئے گا ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے جو قیامت کی سزا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا اور کس طرح کھڑا کرے گا فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے زمین اس طرح تہکے گی جس طرح تامبہ زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے تامبہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے یہ بھی گرمی گزری ہے نا تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا صحیح کہہ رہا ہوں ننگے پاؤں بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے ہیں کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر حالانکہ یہ فرش دنیا کے ہیں اور اگر تامبہ تامبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تامبہ ہے میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا فرمایا تامبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں اور آپ تمہیں کھڑا کرے گا آج سورت کی پشت تمہاری جانب ہے قیامت میں مو تمہاری جانب ہوگا نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا نیزہ ہوتا تھا فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف سوا نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تمہیں سوال جواب کرے گا اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی ناتخہ کے کہنے سے بات بدل سکتی کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے اب ماں بات بدل سکتی خدا کی رحمت پر بروسہ رکھنا ضروری ہے نبی پاک کے شفاعت کی امید رکھنا بولیے لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا تم نے جواب دینا ہے حضور کس کس شے کا فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا جو اللہ کے رستے میں دیتے ہو اس کا جواب باقی ہر شے کا جواب دینا ہے اوہ ادھر جو پلات ہے اس کا بھی جواب دینا ہے اور جو جی وہ جو بچوں کو پیسے بتائیں ان کا بھی جواب دینا ہے جو چھپائے ہیں ان کا بھی جو کمیٹی اپنے ملے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے جو سسرال کے علاقے میں ابباجی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی سب کا جواب دینا ہے تمام حساب کتاب اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے جواب ہو تجھے ہر سوال کا جواب ہو اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے حضرت ابوبکر صدیق دعا کر آیا کرتے تھے دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لئے رحمت کی دعا کرنا میں درگزر والا ہوں میں حساب والا کوئی نہیں بڑے لوگ ڈرتے تھے بڑے لوگ کہتے ہیں حضور تین دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے تین دفعہ بشارت دی ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں عثمانِ گنی فرماتے ہیں جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں اسے پہلی منزل ہے اور آپ فرماتے ہیں میرے تو کمرے میں دیا گھل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے اس میں تو مکملہ دے رہا ہے آپ فرماتے ہیں کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں روشن دان تک نہیں بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے مولا علی شیرِ خدا نماز کا وضو کر کے کامتے تھے کامتے علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کام پہ خیبر کا دروازہ اکھارتے نہیں کام پہ بدر اہد خندق انین اور خیبر میں نہیں کام پہ تو یہاں آپ فرمانے لگے مالی کے سامنے جاتے ہوئے ڈھار آتا ہے بڑے لوگ کامتے تھے بڑے لوگ آج کون سا جمعہ ہے سارے بولیے حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں گے کیا بنے یہ کون سا جمعہ ہے آیا جمعہ تم ودا آئے ہم پڑے آج ایک فکر لے کر کے جانا ایک سوچ جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن بیٹی کی ٹینشن باہی کی ٹینشن ہوتی ہے نا ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو کبر کی ٹینشن پیدا کر لو قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے یہ سہی ہے تھوڑا خیال پیدا کریں حضرت حسن بسری نام سنا ہوگا ہے نا یہ حضرت حلی کے شاگیر میں نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ بچے تھے جب حضرت حسن بسری تابعی ہیں فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا تواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا رات کی تنہائی ہوئی اس وقت کئی دفعہ تواف بند بھی ہوتا تھا اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتا تھا کہتے ہیں رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے اب تو ہٹل ہے نا تم خیمے لگتے تھے لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے فرماتے ہیں میں رات کو سویا خیمے میں ایک دردناک آواز آئی میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا میرے کانوں میں آواز آئی کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں اللہ حضرت کہتے ہیں رضا سے تُو کیا حساب لے گا رضا بھی کسی حساب میں اے اللہ میں قابل نہیں مجھ سے حساب نہ لینا کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا پھر ذرا سان سمجھ لے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا میں تجھے کیسے حساب دوں گا پھر تڑپنے لگا کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے معبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا میں کعبات اللہ ہی آگیا ہوں کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹا فٹا اور اس شخص کی طرف بڑھا میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہ گار ہے بیچارہ تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر اللہ تیری مدد کرے گا فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے کہتے ہیں میں گیا تو وہ شخصیت دہوش پڑی تھی کال سیاہ بال ان کے چیرے پہ بکھرے ہوئے تھے کہتے ہیں لوگو جب میں نے ظلفے ہٹائیں چیرے سے تو میرا وجود کامپنے لگا لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا زمین پھٹ جائے گی ستارے بکھڑ جائیں گے آج بیہ جائیں گے سمندر فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی یہ کوئی گناہ گار تو نہیں یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے فرماتے ہیں میں امام کا چیرہ دیکھا تو پھاک کے آیا اور میں نے اپنی دھڑی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھئے امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کا ہی گناہ گاروں کو بکشے گا تیرے تیرے تو دعا سے اللہ بکشے گار یہ کیا کر رہے ہو تو امام زین العابدین کہنے لگے حسد بصری ادھر آیا ادھر آ آؤ بزرگو میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو میں نے نہ آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے آؤ میرے لئے دعا کرو اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے کہا حضور نہ کرے اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر اسحاب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤ گا چل کر میرے لئے دعا کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا کہا اپھا کہے فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے میں نے کہا اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے سسکتے تھے سسکتے تھے ابو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بھوڑا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو اسحاب نہ لینا اور اگر لینا تو مجھے اندہ کر کے اٹھانا میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں اقبال رو پڑے اقبال کچھ لوگوں نے لکھایا یہ آخری روبائی ہے یا ڈاکٹر اقبال کی آخری اس کے بعد شاید اس نے کلام نے کچھ چیرت نگاروں کا خیال ہے اقبال مدینہ کی طرف مو کر کے کہنے لگے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں روز مخشر عذر ہائے من پذیر اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا مخشر کے لیے اور اگر نانا کرنا ہوا اگر تم ہی بھی نم حسابم نہ گزیر اگر ضروری میرا حساب لینا ہے اے اللہ اگر تمہیں ضرور لینا ہے اے اللہ اگر ضروری لینا حساب اول تو میرا عذر مان لینا میری کمزوری پر رحم کرنا اے اللہ میرے بڑاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہ بگیر تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اجل کر کے لینا اے اللہ مجھے شرم آئے گی میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا ایک ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا تو کیسے عمل کم ذرا اونسل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا مگیر ذرا حضور کی آنکھوں سے اجل جار کے سائیڈ پہ کر کے لینا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا حضرت بھو علی ایتی کہتے ہیں بابے نے سر لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا فرماتے ہیں میں گیا میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے فرماتے ہیں جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا ان کا چیرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں یہ تو بغداد کے پیر عبدالقادر جلالی ہے یہ تو معبوب سمانی گوھ سے سمدانی ہے یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ ولایت عطا کرتا ہے جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے موئن الملت والدین عطائے رسول ہندو الولی غریب نواز حضرت خاجہ موئن الدین اجمیری رحمت اللہ علی خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے کہنے لگے موئن الدین سیزادہ ہے موئن الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے موئن الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں موئن الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا پر قطب الدین یار موئن الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا حضرت خاجہ قطب الدین کہنے لگے حضور نوے لاکھ تو مسلمان کر دیے اور کیا حق تھا فرمایا نہیں جب تو تحجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لئے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کتا یا ماف کر وہ جس عزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھیں یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے ٹکٹیں دیتے پھرتے ٹکٹیں بے نمازی جاہل انپاڑ پی ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو تو بھی بکشا ہے تو بھی بکشا ہے وہ اس نوے نوے لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق کوئی شائع پلے نہیں ڈھٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان ڈھٹا ہوا یہی صاحب یہی صاحب سنے کسی نے حضرت ابو حریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی عدید سناؤ جو آپ کو بھی بڑی معبوب ہو حضرت ابو حریرہ نے چیخ ماری رونے لگے اور بےوش ہو گئے پھر ہلایا پانی پلایا اٹھے کا حضور بات کی تھی عدید سنائے پھر رونے لگے ہمیں تو نہیں نہ رونا آتا ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہو جائے ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے بیزتی دنیا کی ہو جائے حضرت ابو حریرہ تین دفعہ ہو شایعہ تین دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپتا ہوں کہا کون سی حدیث تو حضرت ابو حریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا سب سے پہلے علماء کا رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھی تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے لوگ تمہاری گھڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو عمل بتاؤ عمل موج بڑی کی نا تم نے بتاؤ عمل علماء عالم عرض کرے گا ہے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا میں قرآن کے دست دیتا تھا میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا میں جو بن سکا کیا رب فرمائے گا نہیں تُو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں مولانا صاحب کہیں تیرے نعرے لگائیں تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے پھر لوگوں نے لمبے لمبے القبات پکارے نہیں تیرے حضور سیدی عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حصاب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا رب پوچھے گا تجھے طاقت دی حمد دی بولنے کی صلاحیت دی اپنے فضل سے دی بتا کے آکھ کما کے آیا ہے حضرت ابو حریرہ روتے ہیں کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں میں بھی تو عالم ہوں میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو حریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا اللہ فرمائے گا علماء کے لئے بخاری مسلم ہے انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو صدا ملی تو سب تسخت عالم کو ملے گی دعا فرمائے اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے فرمایا عضرت ابو حریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا مالدار رب فرمائے گا بول کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی تجھے میں نے تیری تجوری بھار کے تجھے دولت عطا کی تجھے وراثت میں میں نے مربع دی یہ جائدہ دے دی بتا وہ کچھ وہ تھے صدیرے مزبوری کرنے جاتے تھے کم آ کے لاتے تھے ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا بتا کیا کیا تُو نے اے اللہ میں نے مسجد میں دیئے مدرسے میں دیئے تیس دن افتاریاں پکاتا رہا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بولتا ہے تُو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں لوگوں نے کہا وہ وہ دیکھو کتنے پیزے دے رہا ہے اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے اسبطال کے کونے میں کہ یہ والا بلاک فلا سید صاحب نے بنایا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا تو لکھ دیا گیا نعرے لگ گئے اب جا دوڑ جا اللہ جہنم میں پھینک دے گا فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے آم بھئی تجھے طاقت دی ہمت دی بتا کہاں خرچ کی کہاں اے اللہ شہید ہی ہو گیا فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں بہادر کہیں تیرے نام پہ روڑ کا نام رکھا جائے تمغہ حسنِ کار کردگی ملے اس کو مل گیا میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے میرے لیے اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو بھائیو عذاب کڑا ہے عذاب سخت ہے عصاب سخت ہے اور جو عصاب لینے والا ہے اس کو میں نا ترابی ہو رہی تھی تو کاری صاحب نے ایک سورہ یاسن شروع کی وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا اَيُّهَ الْمُجْرِمِ اللہ فرماتا ہے قیامت میں میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے صفوں سے باہر آ جائے ایک ہمارے فیزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے تو جب وہ قد بھی بڑا تھا جلال بھی بڑا تھا اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ صویرے آ کے کہتے تھے جس نے کام نے لکھا وہ باہر نکل آئے دو قسم کی چوٹ لگتی تھی ایک تو خیال جی آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہو گئی کہ سارے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور دو تین چار ان کو کہا وہاں مرگے بن جاؤ بڑی شرم آتی تھی اور پھر جب وہ مارتے تھے اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی کے دن تکلیف رہتی تھی بتایا نہیں جاتا تھا وہ سٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس اس پریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے تو یاد آرہا تھا وہ کہہ رہے تھے نا تو میں صف میں کھڑا تھا تو دو کترے میرے بہ گئے آسوں کے مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعہ ٹھیک ہے میں نے کہا طبیعہ ٹھیک ہے کچھ یاد آ گیا ہے کہ مادان مکشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا ایب چھپے ہوئے ہیں اور بھائی رب بڑا قریب ہے ایبوں کے باوجود نوازتا ہے میرا دعویہ یہ ہے اگر ہمارے ایب کھل جائیں لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں لوگ جینے نہ دیں نکال دیں اپنے بھی ہمارے ہمیں برداشت نہ کریں یہ تو اس کا کرم ہے پتہ سارا ہے سردار نکیتی آندا پردہ چپایا ہی تیرا پلاہ اسی وَمْتَعْزُ الْيَوْمَایُّوا الْمُجْرِمُونَ اللہ فرمائے گا مجرم بار آجائے یا اللہ کیا ہوگا جب سوال جواب ہوں گے تو اب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا تیرے ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے سر بولے گا پیٹ بولے گا اس وقت کی فکر پیدا کریں ٹینشن پیدا کریں وقوع قیامت حق ہے اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے ہیں سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونہ یہ کونہ تھوڑا سا مٹی کم میں یہاں بھی مٹی ڈالوں پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں پھر افتے کے بعد پھر مہینوں بیٹ جاتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہوں کوئی پھیرہ ہی لگا جائے ایک دفعہ تو صحیح کوئی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں کوئی جاتا نہیں اتنے اتنے موٹے سراخ ہیں قبروں میں آپ اپنے شہر کی قبرستان پھر کے دیکھ لیں سراخ ہیں او بھائی حضرت مولا علی شہرِ خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کی کہنے لگا حضرت علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئیں مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا تمہاری جائدادیں بٹ گئیں تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا یہاں کوئی ہوا کرتا تھا اب تو تم قصہ پارینہ قصہ ماضی ہو گئے حساب کا وقت قریب ہے قریب آ گیا وقت اللہ فرماتے اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت مؤردون فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے جمعہ تلویدہ ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا بڑی پریشانی اب پالی ہے ایک پریشانی اور پال لو جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمر میں لگ جاتا ہے یہ پریشانی پال لو اگر مجھے حساب دینا پڑے حضرت عمر کا فرمان آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے خود کر لو اپنا حساب خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو چیک کر کے رکھو میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے آمین تو کہہ دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جلے اللہ بغیر حساب جن میں پتا کرنے والا فکر پیدا کریں سوچ پیدا کریں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے ایام میں اور اس کی رضا کی طرف تمجھو کریں سارے ازرات اللہ تبارک و تعالی آپ کو سعادت مندیاں اور برکتیں عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ اللہ 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 موسیقی